ایک وہ حدیث جو آپ کو سنانے جا رہا ہوں بہت پیاری ہے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے سات جنتیں پیدا کی ہے کل جو ذکر کیا گیا اس میں سے ایک جنت کا نام ہے جنتِ عدن جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے اب اللہ تعالیٰ اس جنت کو پیدا کر دیا پیدا فرمانے کے بعد جبرائیل کو کہا کہ جبرائیل گراجاؤ بہت ہی آسائشوں والی بہت بڑی بہت نعمتوں سے بھرکور انسان کی سوچ بھی نہیں ہوگی وہ ساری آسائشیں اس میں ہم نے رکھ دی ہے جاؤ سروے کرو دیکھو کیسی ہے جنتِ عدن تو حضرتِ جبرائیلِ امین علیہ السلام جنتِ عدن میں داخل ہوئے اللہ کا حکم تھا گئے دیکھا تو جنتِ عدن کے ایک محل میں سے کسی محل سے ایک پھور بیٹھے بیٹھے حضرتِ جبرائیلِ امین علیہ السلام کو دیکھئی ایک پھور دیکھئی اور اس کے بعد مسکر آگی حضرتِ جبرائیلِ امین علیہ السلام سروے کے لئے آئے ہیں اب اللہ کا حکم ہے تو چپا چپا چھاننا پڑے گا ساری آسائشوں کو دیکھنا پڑے گا کہاں کیا چیز اللہ نے رکھی ہے اور جنت ہے یہ تو اللہ کے باغوں میں بڑا باغ اب یہ حسین منظر دیکھ رہے ہیں اسی دوران ایک ہور ایک محل سے حضرتِ جبرائیلِ امین علیہ السلام کو دیکھتی ہے مسکر آدیتی ہے جس کے چمک سے پورا جنتِ ادن منور روشن چمکدار ہو جاتا پورا جنتِ ادن چمکدار اتنا چمکدار ایسا اچانک روشن منور ہو جاتا حضرتِ جبرائیلِ امین علیہ السلام حیبت کھا جاتے اور فوری سجدے میں چل جاتے انہیں یہ گمان ہوتا کہ کہیں اللہ کا دیدار تو نہیں ہو رہا ہے اللہ کا دیدار ملا شکرہ ہمیں وہ جھک گئے حالانکہ وہ جنتِ ادن کی ایک ہور کے داتوں کی چمک تھی اب آپ ملاحظہ کیجئے سبحان اللہ اللہ کی کیا خلاخیت کو ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کے ایک ہور کے چند داتوں کی چمک کو اتنا بنایا ہے کہ جبرائیل ٹاپ نہیں لائے اور فوری سجدے میں گر گئے رب العالمین کے تو پھر اس کے بعد وہ ہور خود پکاری کہ اے امین اللہ اللہ کی امین جبرائیل اٹھئے یہ جو آپ نے دیکھا یہ جو چمک دیکھا کہ یہ خدا کی تجلی نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا بنایا ہے میرے داتوں میں یہ چمک ہے تو حضرت جبرائیل امین اللہ السلام سر اٹھائے اس کے بعد اللہ کا شکر بجا لیا اور کہا اقرار کیا کہ جس اللہ نے اس نور کو بنایا ہے پیدا کیا ہے وہ سارے عہبوں سے پاک سبحان ذات ساری کمزوریوں سے پاک مخدس ذات تو پھر اس کے بعد خور مخاطب بھی کہے امین اللہ اے جبرائیل آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے مجھے کس کے لئے رکھا ہے جنت عدل میں کس کے نیک آمال کے سلے میں میں دی جاؤں گی تو جبرائیل امین نے کہا کہ نہیں بتا بات کیا ہے تو اس خور نے کہا کہ سنیے میں اس انسان کے لئے اس آدمی کے لئے بنائی گئی ہوں جس نے اللہ کی رضا مندی کے خاطر دنیا کی خواہشات کو چھوڑ دیا اور آخرت کو مخدم رکھا اللہ کی رضا مندی کو مخدم رکھا اللہ کی مرضی کو مخدم رکھا تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ صرف ایک ہور کے داتوں کی چمک یہ ہے اور اللہ نے ایسی ہور کو جس کو دیکھ کر مغالتے میں آگئے وہ بھی پریشان ہوئے کہ کہ خدا کی تجلی تو نہیں ہو گئی کہ پورے کا پورا جنت عدم روشن منور ہو گیا ہے تو وہ خود بتا رہے کہ مجھے اس شخص کے لئے پیدا کیا گیا ہے کی کیا کچھا تجلی تو